حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے جلیل قدر صحابی ہیں اور خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں ظاہر چیزی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے زادی علی کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونے کا بھی بہت بڑا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے دار اور عزیز ہونے کا بھی تعلق ہے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یومنو احدکم تم میں کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ اعلان کرے ایمان کا لیکن وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا حَتَّى يَقُونَ حَوَاهُمُ یہاں تک کہ اس کی خواہش ہر خواہش اس چیز کے تابع ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد بندہ کی خواہش بندہ کی چاہت بندہ کی چوئیز اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں تب تک وہ کامل ایمان نہیں ہو سکتا ہے حدیث پاک کا مقصد اور مدعا یہ نکلا کہ ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ایمان والے کو سب سے زیادہ جو اہم اور قیمتی چیز ہوگی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے پھر وہ دیکھے گا ایمان لانے کے بعد کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو حلال سمجھتے تھے کس چیز کو حرام سمجھتے تھے حرام سے کس قدر نفرت تھی اور اجتناب تھا اور حلال چیز کو استعمال فرمانے کی رغبت تھی اور استعمال فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کیسا ہوتا تھا اور اسے انداز سے ایمان والا کوشش کرے کہ میری زندگی بھی ایسے گزرے جیسے حضور علیہ السلام کی زندگی گزری تب جا کے ایمان والا بندہ کامل اور ایمان ہوگا یہاں تک کہ بندے کی خواہش اس چیز کے تابع ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں حضور علیہ السلام دو چیزیں لے کر آئے ایک وحی مطلوع لے کر آئے اور ایک وحی غیر مطلوع لے کر آئے یعنی ایک وہ چیز لے کر آئے جس کے ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید یہ وحی مطلوع ہے یہ جبرین امین علیہ السلام کے ذریعے سے ہر آیت حضور علیہ السلام پر نازل کی گئی یہ وحی مطلوع ہے اور اس کے اندر اجمالی طور پر یعنی قرآن مجید کتاب اللہ کے اندر اجمالی طور پر اللہ کے احکامات موجود ہیں نماز کا حکم ضرور ہے زکاة ادا کرنے کا حکم ضرور ہے لیکن یہ نے فرمایا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں یہ قرآن میں درج نہیں ہے یہ نے فرمایا کہ زکاة کتنی فیصد ادا کرنی ہے زکاة کا حکم تو قرآن میں موجود ہے اس ادرہ اور کچھ حکمات ہیں جن کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے تو وحی مطلوع ہو گیا قرآن مجید جس کی زندگی قرآن کے مطابق گزرے جو قرآن مجید ہی کو اپنی زندگی کا اور نہ بچھو نہ بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ وحی کی ایک اور قسم وحی غیر مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے قرآن کی طرح پڑھا نہیں جاتا ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال جنہیں احادیث کہا جاتا ہے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے یہ اگر جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے نہیں نازل ہوئی ہے لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کی جانب سے قرآن مجید کا مفہوم اور قرآن مجید کی تفسیر آپ صل اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ڈالی گئی القا کیا گیا اور پھر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا یہ وحی غیر مطلوع حَتَّى يَكُونَ حَوَاهُ تَبْعَا لِمَا جِتُ بِهِ کا معنی یہ ہے کہ جب تک ایک مومن کی زندگی قرآن اور رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کے مطابق نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا فرمائے وَاللَّهِ لَا يَمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَوَاهُ تَبْعَا لِمَا جِتُ بِهِ اس حدیث پاک کے آئینے میں اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں آج کے دور کو دیکھیں آج کے مسلمان کو دیکھیں آج کے معاشرے کو دیکھیں تو ہماری زندگی کے اندر وہ دین مکمل داخل نہیں ہوا ہے جو صحابہ والا دین تھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جس انداز سے دین پر عمل کیا اس انداز سے دین ہماری زندگیوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو قرآن مجید نے فرمایا آج دیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ بیرہ روی ہے معاشرہ کی تباہی ہے برائی پر برائی ہے برائی پر برائی ہے گناہ پر گناہ ہے اور مسلم معاشرہ کے اندر بھی گناہ سے اجتناب کرنے کی اور بچنے کی کوئی شکر نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہ صرف ہماری زبانوں پر ہے تو قرآن کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا اصل یہ آیت مبارکہ اہلِ کتاب کے لیے ہے یہود و نصارہ کے لیے کہ اگر یہود و نصارہ نے جس طرح صحابہ اے کرام رضوان اللہ تعالیٰ آرہیم اجمعین نے ایمان لیا ہے اگر وہ بھی ایمان لے آئیں اسی طرح سے تو ہدایت یہ ہفتہ بن جائیں گے لیکن یہ آیت آج ہم پر بھی صادقہ رہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا کہ تم اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں خیال کرو توجہ کرو لذر کرو کہ کیا ہر دیکھ ایمانوں میں تمہاری زندگی کے اندر دین داخل ہے یا نہیں اور اگر دل نفع میں جواب دے رہا ہے کہ دین داخل نہیں ہے تو پھر صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کر کے دین کو داخل کرو ہدایت آ جائے گی ایمان کے اندر کمال آ جائے گا تو فرمایا کہ تب تک دین کامل نہیں ہو سکتا ایمان بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہر خواہش میری لائے ہوئے قرآن اور میری بتلائے ہوئے احادیث مبارکہ کے مطابق میری سنت کے مطابق نہ ہو جائے وائز کا آواز تو ہم روزانہ سنتے ہیں علماء اکرام کی مجالس میں آتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ابھی تک ہو سکا کہ اثر کیوں نہیں ہوتا ہے پھر ہم سہیمانوں میں قرآن مجید کے ان احکامات پر عمل عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موتہ امام مالک میں یہ حدیث درج کی ہے فرمائے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکتو فیکم امرائین ما تمسکتم بہیما لن تزلو کتاب اللہ و سنت رسولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے امت کی ہدایت کے لیے اور امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے دو اہم ترین امر چھوڑے ہیں دو اہم ترین باتیں چھوڑی ہیں امت کو دی ہیں امانت کے طور پر ما تمسکتم بہیما لن تزلو جب تک امت ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑی رہے گی مضبوطی سے لے گی توجہ سے لے گی لن تزلو وہ گمراہی قریب تک نہیں پھٹکے گی گمراہی نہیں آئے گی ایمان کمزور نہیں ہوگا اسلام اسلامی زندگی اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں گے گمراہی نہیں آئے گی اور وہ دو چیزیں کیا فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور پھر اس کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوائی مبارکہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ برائیاں مٹ جائیں اچھائیاں آ جائیں یہ کون نے چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر کا نوجوان شالہ بن جائے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر کی بہو بیٹیوں کے اندر دینداری آ جائیں پردہ آ جائیں ساری چیزوں کا ہر ایک آدمی خواہاں ہے خواہش مند ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار کی طرف گیا مجھے تورات کا ایک نسخہ مل گیا تورات کا ایک ٹکڑا مل گیا ابرانی زبان میں تورات کا ایک حصہ مجھے مل گیا اور میں وہ تورات کا حصہ لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں تشریف فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا ایک نسخہ ہے اور میں نے اس تورات کے نسخے کو پڑھنا شروع کیا حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے لیکن چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور عمر سے فرمایا سکلت کا سواکل عمر تجھ پر رونے والیاں روئیں یعنی تُو مرے تو نہیں دیکھتا ہے رسول پاک حسنم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو رہا ہے تو نہیں دیکھ رہا ہے حضور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سار مبارک پر اٹھایا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام سخت ناراضگی کی حالت میں ہے انہیں فرمایا میں اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بھی پناہ مانگتا ہوں اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ تورات کا نسخہ لے کر میرے پاس آگئے ہیں جبکہ میری حیثیت اور جو کتاب جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس کتاب کی اس شریعت کی حیثیت تورات سے افضل اور اکرم ہے عالی ہے میرے دنیا میں تشریف لانے کے بعد تمام انبیاء اکرم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا تو ضروری لیکن ان کی شرائع پر عمل کرنا جائز نہیں اب میری شریعت پر عمل کرنا ہے میرے پاس جو کتاب آ چکے قرآن مجید تمام انبیاء اکرم علیہ السلام کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے کتابیں ہیں لیکن ان کتابوں کی تلاوت اور ان کتابوں کے احکامات میری اس کتاب مقدس قرآن مجید کی وجہ سے وہ سارے کے سارے احکامات منسوخ العمل ہیں پھر فرمایا اگر موسیٰ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جائے اپنے قبر مبارک سے کھڑے ہو جائے اور میں مجھے پا لے میری حیثیت یہ ہے اور میری لائوہی کتاب کی حیثیت اور مقام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا جنیر و قبر پیغمبر بھی مجھے چھوڑ کر دوسری جانب نہیں جائے گا وہ میری شریعت کے مطابق عمل کرے گا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری شریعت تقاضہ کرے گی کہ قرآن مجید کی تلاوت کر قرآن مجید کے احکامات کے اوپر عمل پیرہ ہو جا تورات کے احکامات منسوق خلامر ہیں یہ ایک حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجھائی اس وقت ہمارے شیخین صحابہ میں شیخین ہیں حضرت ابوباق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں صاحب تشریف فرما ہے اور اس حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے تشریف لے آنے کے بعد کسی نبی کو آنے کی ضرورت کسی نبی کے آنے کی ضرورت ایک تو یہ سمجھایا ایک یہ سمجھایا کہ میری تعلیمات عام ہونے کے بعد کسی دوسرے نبی کی تعلیمات کو اجاگر کرنا جائز نہیں ہے دوسرا یہ بات سمجھائی کہ میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی کتاب اللہ قرآن مجید اس قرآن مجید کے بعد دنیا کی کوئی کیسی ہی کتاب ہو وہ قابل قبول نہیں اور قابل تسلیم نہیں ہے ہاں اجمالی طور پر ان کتب کے اوپر ایمان لانا ایمان کے اجزام اسے ہے اجمالی طور پر تمام انبیاء اکرام علیہم صلی اللہ وآلہ پر ایمان لانا ایمان کے اجزام اسے ہے یعنی اگر کوئی موسیٰ علی صلی اللہ وآلہ کی نبوت کا انکار کر رہا ہے تو شریعت محمدی کہہ رہی ہے کہ یہ کافر ہے کوئی آدمی عیسیٰ عیسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لائیں تو وہ کافر ہے کوئی آدمی عیسیٰ سے لے کر سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات عالی تک کسی بھی نبی کا انکار کر رہا ہے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ کافر ہے اس لئے کہ اجمالی طور پر تمام انبیاء اکرام علیہ مصلا وآلہ کو برحق جان کر ایمان لانا ایمان کے اجزاء میں سے ہے اور تمام کتابوں کو برحق مان کر تمام کتابوں پر ایمان لانا اجزاء ایمان میں سے ہے لیکن واجب الاتباع واجب کوئی یوں کہے کہ عیسی علی اسلام بھی نبی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ بھی نبی ہے ہم ان کی اطباع نہیں کریں گے ان کی اطباع کر لیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ہمارے دور کے اس امت کے آخر نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ وآل السلام کی شرائع بھی منسوق ہے اور ان کی کتب کے احکامات بھی منسوق العمل ہے یتیمے کہ نہ کرتا قرآن درست یتیمے کہ نہ کرتا قرآن درست کتب خونہ چند میلت وشست رسول اکرم صلی اللہ سلم کے بارے میں شیخ سعادی فرما رہے ہیں ایک ایسا یتیم بن باپ کے نوجوان آیا اس ایسی تشریف لارہ ہے کہ گلشتہ تمام مذاہب کے جو طریقے تھے ان سب کو دھو ڈالا اور صرف اپنی شریعت کو نافذ کیا اور اپنی شریعت ایسی لائے ہیں کہ لائی لوہا کا نہا رہا آپ نے فرمایا کہ میں نے اس ملیت ابراہیمی کو ایک ایسی شریعت دی ہے ایک ایسا واضح عمل دیا ہے ایک ایسا وسی ایک ایسا وسی ترین اصول اور ذابطے دیئے ہیں کہ جس کے دن تو چمکتے ہی چمکتے ہیں اس کی راتیں بھی روشن ہیں ایسی شریعت میں نے دی ہے کہ کہیں بھی اس شریعت کے اندر اجمال نہیں تفصیل ہی تفصیل ہے اور بچہ پیدا ہونے سے لے کر انسان کے لحد میں جانے تک قبر میں اترنے تک تمام احکامات کو روز روشن کی طرح شریعت میں بیان کیا ہوا ہے اور شریعت کا استخراج ہوا ہے قرآن مجید اور حدیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ وسلم بلکہ انس بن مالک ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ صلی اللہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ دس سال آس صلی اللہ مدینہ طیبہ تشریف فرما رہے دس سال تک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم بنے رہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں یہ حیثیت کے ساتھی ہیں کہ یہ حضور علیہ سلام کے رات کے آمال کو یہ حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ آپ ظلم کی راتیں کیسی گزرتی تھی یہ فرماتے ہیں کہ ازواج متحرات کے پاس تین آدمی آئے جا سلاسط رحت الى ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ کے ازواج متحرات کے پاس بیویوں کے پاس یعنی امہات المومن ان کے پاس تین آدمی آئے اور وہ یہ معلوم کرنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا حال ہے آپ کیسی عبادت کرتے ہیں کیا آپ پوری رات بیدار رہتے ہیں پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پوری رات نوافل میں رہتے ہیں پوری رات دعا مناجات میں رہتے ہیں یا آپ آرام بھی فرماتے ہیں کھانا بھی تناول فرماتے ہیں ازواج مدہ حرات کی حقوق بھی عدا کرتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام تو آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں کش حیثیت سے تشریف لائے ہیں آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ہر ہر چیز کے بارے میں خبردار کرنا آپ کے نبوت کا خاص تھا آپ کی نبوت کے لیے لازم تھا آپ کی ذات کے لیے لازم تھا کہ امت کو زندگی کے ہر ہر شعبے کی ہدایت دے تو ازواج متحرات کو یہ حضرات پوچھ رہے ہیں آرس علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق جب ازواج متحرات نے حضور علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا کہ آرس علیہ وسلم آرام بھی فرماتے ہیں آرس علیہ وسلم تحجد بھی پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور دیگر امورات کے بارے میں بھی فرمایا یہ تین ساتھی کہنے لگے کہ ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمین و آسمان کا سفرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ظنوب بخش دیئے گئے ہیں لیا اغفر لک اللہ ما تقدم من زنب کا ما تأخر آپ کامل و مکمل بخشے بخشائے ہیں اگر آپ کام ترین عبادت بھی کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ صحابی عہد کرتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں آئندہ کے لئے مکمل نمازی بنوں گا اور پوری پوری رات میں نمازیں پڑھتا رہوں گا دوسرا کہتا ہے میں پوری زندگی روزے رکھا کروں گا اور افطار تک نہیں کروں گا تیسرا کہتا ہے میں آج کے بعد نکاح نہیں کروں گا میں عورتوں سے آئندہ اختیار کرتا ہو فَمَا رَغِبَ عَنْ سُلَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي فرمایا اللہ کی قسم ہے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم سے زیادہ خوف اللہ نے میرے دل میں پیدا کیا ہے اور میں تم سے زیادہ پریزگاری کی زندگی گزارنے والا ہوں مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہوگا اور مجھ سے زیادہ ڈرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا لیکن میں بھی روزہ رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں اور بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اور ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں یاد رکھو یہی میرا طریقہ ہے فَمَا رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو آدمی اپنائے گا فَلَيْسَ مِنِّي وہ میری جماعت میں سے نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں عسوہِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ فرمائے